ہلو فرینڈز آجاز صدین ویسی گجرات میں ہیں اور گجرات میں انہوں نے اپنے جانے کا مقصد یہ بتایا کہ وہاں جو کارپوریٹرز اے آئی ایم آئی ایم کی سیٹ سیٹکٹ سے جیتے ہیں ہم کو ان سے ملنا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم یہاں اس لیے بھی آئے ہیں تاکہ عطیق احمد سے جو سابر متی جیل میں ہیں ان سے ہم مل سکیں لیکن جیل کے جو سپرینٹینڈنٹ ہیں انہوں نے ہم کو وہاں ان سے ملنے کا پرمی سن نہیں دیا یہاں تک کہ وہاں کی جو لوکل پولیس ہے اس نے کہا کہ اگر آپ ہوتل سے نکلیں گے عطیق احمد سے ملنے کی جانے کے لیے تو ہم آپ کو ڈیٹینڈ کریں گے اور انہوں نے اپنا یو پی کا بھی پروگرام یہ بتایا کہ ہمارا آنے والے بیس سپٹیمبر میں سنبھل میں ہمارا ایک پروگرام ہے پچیس چھبیس سپٹیمبر کو الہبادہ اور کانپور کا دورہ ہے اسی طریقے سے انتیس سپٹیمبر کو نان پڑا جائیں گے اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اپنے آن والے گجرات کے ایلیکشن کے بارے میں یہ بتایا کہ گجرات میں جو ایلیکشن آنے والا ہے اس ایلیکشن میں ویدھان سبھا کے ایلیکشن میں ہمارے پارٹی بھی ایلیکشن لڑے گی اور ویدھان سبھا میں ہمارے بھی ایملے جیت کر کے جائیں گے یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کانگریس کے بہت سے نیتا ہمارے کونٹیکٹ میں ہیں جو ہو سکتا ہے جو ہو سکتا ہے کہ ان کے پارٹی میں شامل ہو جائیں گے اسی طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی ان سے جب پوچھا گیا کہ کانگریس پارٹی آپ کو بی ٹیم کہتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اگر ہم بی ٹیم ہیں تو امیٹھی سے راہل گاندھی اپنی سیٹ کیوں ہار گئے جبکہ ہم امیٹھی میں ہماری پارٹی ان کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی تھی سب سے بڑا جواب ان کا یہی تھا کہ امیٹھی سے راہل گاندھی کیوں ہارے کیا ہم نے ان کو ہارایا تھا اور اسی طریقے سے یو پی میں بھی جب ان کا دورہ ہے بیس کو پچیس چھبیس کو اور انتیس کو تو وہاں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے نیتا اے آئی ایم آئی ایم کے کانٹیکٹ میں ہیں اور وہ ہو سکتا ہے بائیس پچیس چھبیس اور انتیس سپٹیمبر کو کچھ بڑے نیتا آل انڈیا اے آئی ایم آئی ایم کے کی صدسیتہ گرہن کریں گے اور اے آئی ایم آئی ایم میں شامل ہوں گے اسدودین کی موجودگی میں یو پی کے کچھ بڑے نیتا بھی آنے والے اس دورے میں تو اس طریقے سے کچھ جواب انہوں نے پریس کانفرنس میں دیا جس جو سنچپ میں یہ باتیں تھیں امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اوکے تھانکیو بائی بائی موسیقی